چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتا ہوں گی گھر پر فیشل کرنے کا طریقہ گھر پر فیشل کریں اپنی نیچرل چیزوں سے بزار سے یا پولر پر جانے سے وائٹ کریں کیونکہ وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت ساری کیمیکلز اور بہت ساری ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جس سے آپ کو وقتی طور پر تو زورٹ ملتے ہیں آپ کی سکن ساف ہو جاتی ہے کلر فیر ہو جاتا ہے لیکن گندی ہوتی ہیں بہت ہی آپ کو گندی قسم کی کوئی بیماری لگ سکتی ہے سکن کی جس سے آپ کو مزید کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکس کو آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس فیشل والے طریقے سے پولر کے ہرچے سے بھی بچ جائیں گے مہنگی کریموں سے اور اپنی سکن کا نیچرل طریقے سے حیال رکھ سکیں گے اور آپ کو ویسے ہی ریزرٹس ملیں گے جیسے آپ کو پولر میں کمیکلز یوز کرنے میں ملتے ہیں لیکن کیونکہ وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں لیکن جب آپ یہ والا ٹورکاسٹ مائیں گے آپ یہ والا فیشل یوز کریں گے مہینے میں ایک دو دفعہ تو آپ کو لگتار اسمال کرنے سے آپ کو ایک نیچرل بیوٹی ملے گی اور دو پارہنے والی آپ کو بیوٹی ملے گی آپ کی سکن صاف ہو جائے گی اور آپ کی سکن گلو کرے گی اور آپ خوبصورت میں جرائیں گے اور ہر کوئی آپ سے پوچھے جا کہ کون سے پولر سے اور آپ نے کون سا فیشل کروایا ہے تو آپ ان کو بس آ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی کمیکلز کوئی بازاری فیشل نہیں ایوز کیا نیچرل طریقے سے استعمال کیا ہے فرینز چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے گھر میں فیشل کر سکتے ہیں تو فیشل میں سب سے پہلا سٹیپ آرتا ہے ہمارا کلنزنگ کا کلنزنگ کلنزنگ کے لئے آپ کو چاہیئے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کارٹن بال لے لینی ہے اور اس کو اپنے روز بوٹر میں ارکر گلاب نے اس کو ڈپ کر کے اچھی طرح سے اپنے چہرے کی کلنزنگ کر لینی ہے آپ نے اس کارٹن بال کو ڈپ کیا اس کو سکویز کیا تھوڑا اچھا نچھوڑا اور اپنی چہرے پر اس سے اچھی طرح سے مساج کیا تو آپ کی جو بھی ڈس بگا رہا ہے اور جو کچھ بھی آپ کی سکن میں جو ڈس چلی جاتی ہے وہ سب ساف ہو جائے گا اس سے آپ کی کلنزنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دودھ لینا ہے آپ دو سے تین چمچ دودھ لے سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے ان طریقہ کرنا ہے کہ آپ نے کارٹن بال لیا اس کو دودھ میں ڈپ کیا اور اپنے چہرے پر پورے چہرے پر اچھی طرح سے اس کو اپلائی کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب یہ پھشک ہو جائے گا دودھ آپ کے چہرے پر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹھڑڑے پالی سے اپنا چہرہ دھولے گا دودھ اسمال کرنے کے لئے سب سے بہتر چیل کا یہ ہے کہ آپ کچھا دودھ اسمال کریں وہ زیادہ بہترین ڈیزرز دیتا ہے تو چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ سٹپ پر سیکنڈ سٹپ میں آتی ہے ہماری سکربنگ سکربنگ کے لئے آپ کو چاہیئے بہت ہی سمپل ٹو انگریڈینز دو اجزہ اس میں آپ کو چاہیئے دو کھانے کے چمچ شگر یعنی کہ چینی اور ایک کھانے کا چمچ آپ کو چاہیئے اولیو آئل آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اپنی چہرے پر لگا لینا ہے اگر آپ اولیو آئل نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ کوکوناٹ آئل اور لیمن جوز اس میں مکس کر سکتے ہیں آپ کی کوکوناٹ آئل ڈال لینا ہے اور ساتھ میں آپ آپ لیمن جوز آئف لیمن جوز سکریس کر سکتے ہیں یا ایک کھانے کا چمچ لیمن جوز کر سکتے ہیں جب آپ آپ ہاف لیمن جوزز میں سکریس کریں تو اپنی اس کو مکس کر لینا ہے اور اپنی چھرے پر اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اپنی مساج کرنا ہے سرکل، مرشن میں اور سرکل، مرشن میں جب یہ سکو مساج کیا symbol behavior آپ نے 위해 3 سے 4 منٹ آپ نے 3 سے 5 منٹ کا ہوتا ہے 3 سے 5 منٹ آپ اس کو اپنے چہرے پر مساج کریں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ نورمل پانے سے ساف کر دیں بھولیں سو فرنس تیسرا سٹپ آتا ہے ہمارا سٹیمن کا فیشل نہیں کیونکہ آپ سٹیمن کرتے ہیں تو سم ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگ دوسری طرح سے سٹیمن نہیں لے سکتے ان کی کچھ سانس کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی وہ سٹیمن نہیں اس طرح سے لے سکتے تو سٹیمن کا آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گی جس میں آپ کا سانس بھی نہیں بند ہوگا نہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹا ٹاول لینا ہے اس کو آپ نے گرم پانی میں اچھے طرح سے ڈپ کر کے اس کو ہلکا سنچوڑ لینا ہے کہ اس کا ایکسٹر وارٹر ایکسس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹاول اپنے چہرے پر رکھنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے تو سٹیمنگ کے بعد آتا ہے ہمارا مساج ماسک مساجنگ آتی ہے یا پھر ہمارا ماسک آتا ہے جو فائنل ماسک لگاتے ہیں تو اس میں فرس ٹپ میں آتا ہے فیس مساج اور ماسک تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے فیس ماسک بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ہنی اور لیمن جوز آپ نے ایکول پوانٹیٹی میں لینا ہے یعنی برابر مقدار میں لینا ہے اگر آپ لے رہے ہیں ایک چمچ کھانے کا چمچ آپ کھانی لے رہے ہیں تو ایک ہی کھانے کا چمچ آپ نے اس میں لیمن کا جوز مکس کرنا ہے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اپنے چہرے پر پورے چہرے پر اچھے طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اس کو بیس منٹ کے لیے نظرہ رہنا دینا ہے اس کے بعد آپ اپنا چہرہ پانی سے دھولیں اور اپنا چہرہ ساف کرنے اور ڈرائے کرنے تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان سی ٹپ گھر بیٹھیں آپ بہت ہی آسان طریقے سے اپنا فشل کر سکتے ہیں مینگی چیزوں سے پالر کے حجے سے بچ سکتے ہیں اور اپنی چہرے کو ایک نیچرل گلو دے سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا فشل آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا اور آپ کے لیے مزیدگار بھی حالت ہوگا اور مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب والے بیٹن کو دیکھ کرنا اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ